ہے ہند میں انوکھا مرکز تغف زیدی یہ ادھی کتر جمعہ ہے مرکز تغف زیدی نحمد و نسلی و نسلیم و علی رسول کریم اما بعد ناظرین اے کرام ایک غیر مقلد مدنی عالم صاحب کے ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا اس میں انہوں نے عالم ربانی دائی اسلام حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب دامت مرکات و معالیہ پر تین اعتراضات کیے تھے چونکہ اللہ رب العزت کا اشاد عالی شان ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے تو تم ایسا کر لو کہ تحقیق کر لیا کرو فاسق کی خبر کی تحقیق کر لیا کرو تو ہم اس ارشاد خداوندی پر عمل کرتے ہوئے ان اعتراضات کی تحقیق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اس مدنی عالم صاحب نے جو اعتراض کیے ان میں سے نمبر ایک اعتراض یہ ہے میرے جاننے والے دوست مجھے اس پروگرام میں لے کے گئے اس وقت میں مدینہ انیورسٹی میں پڑھتا تھا مدینہ انیورسٹی کا طالب انتھام ہے تو چھٹی بھی گیا ہوا تھا پاکستان تو مجھے کچھ لوگ مورانا تاریخ جمیل صاحب کے بیان میں لے کے گئے میں نے ان کا بیان سنا اس بیان کے اندر انہوں نے ایک موجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات میں سے ایک موجزہ بیان کیا وہ موجزہ اس میں صحیح بخاری صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ایک چھوٹا سا بگری کا بچہ تھا اس کو زیبا کیا سال انتیار کیا گیا اور کچھ آٹا تھا تھوڑا سا جوہ کا تو اس کے ساتھ روٹییں پکائے گئے وہ کھانا اتنا سا تھا کہ تھوڑے سے صحابہ اکرام اس کو کھا سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ کچھ صحابہ اکرام لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت ملی تو آپ نے کیا کیا سارے صحابہ اکرام کو بلالے کہ آو alley آجこんにちは صحابی کی گھر میں دعوت ہے گھر والے پریشان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سالم میں برکت کی دعا کی اور وہ جو آٹا تھا روٹییں جو پکائی جا رہی ہیں اس میں برکت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ یہ رونما ہوا کہ جو کھانا چند لوگوں کے لئے تھا وہ سینکڑوں صحابہ کرامگلی کافی ہو گیا یہ موجزہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود ہیں اب یہاں تک واقعہ درست ہے لیکن مورانہ تارک جمعیر صاحب کو یہاں تک یہ واقعہ جو بیان کرنا یہ حضم نہیں ہوا اصل میں یہ بعض علماء کی یہ مجبوری ہوتی ہے کہ جب تک وہ ایسی چیز بیان میں کریں کہ جس سے مجمع پر اثر ہو مجمع جو ہے وہ ان کی باتوں کے دعا دنا دیں اس وقت تک ان کو مزہ نہیں آتا ہے تو انہوں نے آگے جو بیان کے جو اپنی طرح سے جو چیز ایڈ کی انہوں نے جو کتاب اللہ میں سنت الرسول میں نہیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نے خود سنا اپنی کانو سے کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام جب گوشت تھا رہے تھے تو صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا کہ یہ جو ہڈیاں ہیں نا ان کو الگ کرتے جاؤ ایک جگہ پہ الگ رکھتے جاؤ چنانچہ ان ہڈیوں کو الگ رکھا گیا جب سارے کے سارے لوگ کھا کے فارح ہو گیا تو اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ہڈیاں آپس میں جڑنے لگیں پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑنے لگا پھر دیکھتے ہی دیکھتے بکرے کے جس بکرے کو زیبا کیا گیا تھا اس بکرے کے آزاب بننے لگے اس کے پاؤں اس کے ہاتھ اس کی گردن اس کے اور طلق زبکتے ہی کیا ہوا کہ وہ بکرہ جس کو زیبا کیا تھا وہ بالکل زندہ ہو کر وہ صحابہ اکرام کے سامنے آ گیا اب یہ وہ چیز ہے جس کا کسی حدیث کی کتاب اندر ذکر نہیں ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سیدنا چابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے ایک غزوے کے موقع پر دی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح تھے نہیں کہ صرف اپنی فکر کرتے بلکہ وہ اپنے اصحاب کی بھی فکر کرنے والے تھے انہوں نے تمام صحابہ اکرام کو اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی کہ چلو جاور کے ہاں اب واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت جعبی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں نے چونکہ چند لوگوں کا کھانا بنوایا تھا اور یہاں تمام صحابہ اکرام تشریف لے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرما رہے تھے کھا رہے تھے اس وقت فرمایا ان ہڈیوں کو نہ توڑنا آگے جو واقعہ حدود کی حضرت مولانا تاریخ جمیل صاحب نے اس واقعہ کے متعلق اس مدنی عالم صاحب نے یہ کہا یہ اپنی طرف سے ایڈ اور اضافہ ہیں یہاں تک واقعہ کہ چند لوگوں کا کھانا زیادہ کو کافی ہو گیا یہاں تک کا واقعہ یہ عالم صاحب بھی مانتے ہیں چونکہ یہاں تک کا واقعہ بخاری اور مسلم میں ہیں اور غیر مقلدیت کی پیداوار ان کی ذہنی سطح ان کی علمی سطح یہی تک ہے کہ دین صرف اور صرف بخاری اور مسلم تک محدود اور منحصیر ہے یہاں تک کی جو بات انہیں سمجھ میں آئی کہ یہ بات بخاری میں ہے مسلم میں ہے تو انہوں نے سمجھا ہاں یہاں تک ٹھیک ہے اس کے آگے مولانا تاریخ جمیل صاحب نے جو بات بیان کی اس کو ایک مدنی عالم صاحب نے ایڈ اور اضافہ کہا ہے اور یہ کہا ہے یہ بات اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں جبکہ پہلے ہم آپ کے سامنے وہ بات نقل کریں گے وہ بات کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام سے کہ ان ہڈیوں کو نہ توڑنا ان ہڈیوں کو رہنے دو پھر کھانے کے بعد ہڈیوں کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور وہ بکرہ جس کو کھایا گیا تھا پھر سے زندہ ہو گیا چنانچہ جعبی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں یہ وہی بکرہ ہے جس کو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زبخ کیا تھا اس کو مدنی عالم صاحب ایڈ کہہ رہے ہیں اضافہ کہہ رہے ہیں اور مولانا تاریخ جمیل صاحب پر حدیث گھڑنے کا نوز باللہ الزام لگا رہے ہیں تو ہم نے جب تحقیق شروع کی تو ہم نے یہ پایا کہ اللہ اکبر ہرگز ہرگز یہ الزام مولانا تاریخ جمیل صاحب پر جو لگایا گیا تھا یہ صرف اور صرف ہٹ دھرمی بغض و اناد کا نتیجہ ہے ورنہ یہ بات صرف اور صرف مولانا تاریخ جمیل صاحب ہی نقل نہیں کر رہے ہیں بلکہ اصلاف کرام اس کو نقل کرنے والے ہیں چنانچہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے البداعہ والنہایہ جل چھے صفحہ 120 پر اسی بات کو نقل کیا ہے کہ دعا کی اور بکرہ زندہ ہوا امام جرال الدین سجوتی رحمت اللہ علیہ نے الخصائص الكبرہ جل دو صفحہ 105 پر نقل کیا ہے اور محمد بن یوسف الصالحی الشامی رحمت اللہ علیہ نے صبح الحدی و رشاد فی سیواتی خیل العباد نامی کتاب کے جل دس صفحہ 14 پر نقل کیا ہے ناظرین اے کرام یہ بات جو مدنی آدم صاحب نے مولانا تاریخ جمیل صاحب کی متعلق کہی کہ اضافہ کیا ہے اور ایڈ کیا ہے یہ صرف اس بنیاد پر نہیں کہ یہ آگے کی باتیں انہوں نے بخاری اور مسلم میں نہیں پایا تو بخاری اور مسلم میں نہ پاگر کے یہ سمجھ لیا کہ یہ باتیں کہیں اور ہوں گی ہی نہیں تو انہیں اپنی جہالت کا اعتراف کرنا چاہیے تھا تو اعتراف نہ کر کے انہوں نے مولانا پر الزام لگا دیا حالانکہ یہ دوسری کتابوں میں موجود ہیں اس جیسے موقع کے لئے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اشار عالی شان ہے کہ جو بندہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے یہ چاہیے کہ یا تو وہ بھلی بات بولے یا چپ رہے چپ رہنا ایک نعمت ہے اگر وہ چپ رہا ہوتا تو آج اس کی جہالت میڈیا کے سامنے ایک طالب علم ظاہر نہ کرتا تو خلاصہ یہ نکلا ہماری بات کا کہ اعتراف نمبر ایک انہوں نے یہ کیا کہ حدیث جابر میں مولانا طالب حمیر صاحب نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اضافہ نوز باللہ اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ بات محدثین کرام نے اور اصلاف امت میں اپنی کتابوں میں ذکر کی ہے جیسا کہ امام جلال الدین سجوتی ہو گئے اور اسی طریقے سے اتنے قصیر رحمت اللہ علیہ ہو گئے محمد بن یوسف الصالحی الشامی ہو گئے مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی مرکز تغف زیدی